ساتھ سے پہلے تو میں صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہماری آواز کو آپ دنیا تک پہنچا رہے ہیں بہت بہت شکریہ اصل حقیقت جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ بدقسمتی سے اگر مرکزی حکومت کو لیا جائے یا بلوچستان کی حکومت کو لیا جائے تو یقینا یہ عذاب کی شکل اختیار کر چکے ہیں عذاب کی ان کی شکل ہے اللہ پاک نے اس وقت پاکستان پہ بھی اور بلوچستان پہ بھی عذاب کے طور پہ یہ حکومتیں مسلط کی ہیں اب جہاں بھی یہ تو ایک عام سی بات ہے آپ دیکھیں جہاں بھی ترقیاتی کام یہاں ہوتے ہیں وہ نوازنے کے لیے ہوتے ہیں ذاتی طور کے لیے ہوتے ہیں عوام کی بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کے ذمہ دار ہیں ان کو روکا جا رہے ہیں اور جن کا کوئی تعلق عوام سے نہیں ہیں یا وہ انتخاب میں نہیں آئے ہیں صرف ان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے پورے بلوچستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہی پوزیشن آپ مرکز میں بھی دیکھ رہے ہیں بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی اگر آپ چینی سکینڈل کو دیکھ رہی ہیں یا جو مرکزی سکینڈلز ہیں اب مرکز میں بھی یہ ہے کہ وزیر اعظم الگ ہے وزراء الگ ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے کوئی ایک پیج پہ ایک حکمت عملی نہیں ہے اسی طرح بلوچستان کو آپ دیکھ لیجئے آپ اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کچھ وزراء وہاں بیٹھے تافظات استفعہ پر ہیں کچھ وزراء کسی اور جگہ پر ہیں اس کا یہ کلیر ایک انڈیا ہے کہ وزیر اعظم الگ اور حضراء کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے اور نہ اب یہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ذاتیات کی بنیاد پر ہے یہ ایک ایشیو کے لیے نہیں ہے ایک پالیسی کے تحت نہیں ہے ایک ایجنڈے کے تحت یہ حکومت نہیں بنی ہے یہ صرف ذاتی مرات کے لیے اب مرات پہ پھر لوگ اکھٹے اب بھی اگر یہ حکومت ہے تو نام حکومت کی لیکن وزیر کا وزیر سے تعلق نہیں ہے وزیر اللہ سے تعلق نہیں ہے تو ایسے صورت میں اس حکومت کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہا آپ نے دیکھا ہم نے ایڈوازرز کے بارے میں اسمبلی میں اسمبلی سے باہر ہم نے کتنی آوازیں لگائی ایک بھی ہم نے کہا غیر آئینی ہے لیکن سارا کچھ غیر آئینی ہوا اب تو الحمدللہ ہائی کورٹ نے مہربانی کی جب ان کے پاس یہ کیس پہنچا انہوں نے یہ تمام جو غیر آئینی اقلامات کیے تھے وہ کال ارم کر دیئے اب ہمارا مطالبہ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایڈوازرز کی وجہ سے جو نقصان صوبے کو پہنچا ہے جو مالی نقصان پہنچا ہے جو لوگوں کو ذہنی طور پر پریشان کیا ہے اس کے بارے میں بھی ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی سے بھی ہم ارز کریں گے کہ وہ ایکشن لے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے کہ ایسے غیر آئینی اقلامات کا جو بلوچستان پہ منفی اثر ہوا ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے کرونا اس وقت ایک عالمی وبا ہے ہم شروع سے یہ کہتے تھے کہ جی کرونا میں کوئی نہ سیاست ہوگی نہ کچھ ہوگا ہم کرونا سے لوگوں کو بچانے کے لیے صفحے اول میں آنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی دفعہ یہ مطالبات بھی کیے ڈاکٹرز کو کٹس دینے کے لیے ہم نے مطالبات کیے لوگوں کو سامان پہنچانے کے لیے ہم نے مطالبات کیے لیکن کوئی بات نہیں رہی تین تاریخ کو تین اپریل کو وزیر اللہ یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دو کمیٹیوں بنائیں گے اور دونوں کمیٹیوں میں یہ جو آپ کے سامنے اپوزیشن کے معزز عراقین ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے لیکن آج تک اس لیے کہ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ بچاؤ بتاؤ طریقہ کار کیا ہے آپ کے ٹیسٹنگ کٹس ختم ہو گئے یہ فاطمہ جنا جو آپ کا ہاؤسپیٹل تھا یہاں آپ کے ٹیسٹ ہو رہا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ ٹیسٹ کٹس بھی ختم ہو گئے ڈاکٹروں کے پاس ان کے تحفظ کے لیے نہیں ہیں عوام کے پاس معاشر کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے نہ تو عوام کو معاشر کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا ہے اور نہیں لوگوں کے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر بنائی ہے جس طریقے سے یہاں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس طرح تو اگر چار سال پانچ سال یہ یہ کرونا یہاں سے نہیں جائے گا اور چار پانچ سال کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بلوچستان کے غریب عوام کی کیا صورتحال ہوگی تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اس حکومت میں چونکہ عوام کا اعتماد کھویا ہے اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ جی اب کسی اور کو بناو تو خدا کے لیے صوبے پہ رحم کیا جائے اور اس صوبے کو کرونا سے بچانے کے لیے کیسٹنگ کا جو طریقہ کار ہے ساری دنیا نے کیسٹنگ جو مٹیریل ہے وہ منگوایا ہے اور یہاں اگر اس اس رفتار سے ٹیسٹنگ ہوگی تو یہ تو کسی صورت میں یہ نہ یہ وبا سے ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو دیاریدار مزدور ہیں جن کا کاروبار رک گیا ہے جو نان شبینہ کے محتاج ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ بھی ایک وہ ان پہ بھی ایک عذاب ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو جو یہ دے رہے ہیں یہ انتہائی کم ہے لوگوں کی معاش کا بھی یہ فرض ہے سٹیٹ کا کہ لوگوں کی معاش کا بھی تحفظ کریں اور لوگوں کی اس کرونا بیماری کے لیے اتدامات اٹھائیں اور اس وقت ٹی ٹی دل بھی بلوچستان کا رخ کر چکا ہے اور پورے بلوچستان کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے وہ اس میں اپنے نرگے میں پسایا ہوئے ہیں اس کے لیے بھی کوئی کوئی طریقہ کار ابھی تک نہیں ہے نہ تو پی ڈی اے میں نے ڈاکٹرز کے لیے یا ان حالات کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کیا ہے اور نے ٹی ڈی دل سے نمٹنے کے لیے کوئی طریقہ کار کیا ہے تو ہماری گزارش یہ کہ چونکہ یہ حکومت اب حکومت نہیں رہی ہے اس کو حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے برحال یہ تو اپوزیشن کا حق بند ہے کہ جب بھی اس حکومت کو چینج کرنے کی کوئی اس میں تو یہ تو ایک پارلیمان کا حصہ ہے ہم تو یہ کرونا کی وجہ سے رکھ گئے نہیں تو ہمارا بازاروں میں ہمارا تو احتجاج آپ دیکھتے ساری دنیا ہمارا احتجاج دیکھتی لیکن صرف اس کرونا کی وجہ سے ان عوام کی خاطر ہم خاموش ہیں ادر ویس تو ہم احتجاج حقی تک ہوں نہیں نہیں ہم کہیں گے کہ ہاتھ نہیں بند ہے خود اس نے یہ دیا تھا کہ جی سالے بھوٹانی کے بغیر جس کسی کو رکھو میرے ملک صاحب نمبر گیم جو ہے وہ بن رہے ہیں عراقین جو ہے پانچ ایک طرف پانچ دوسری طرف دس عراقین ہے ان سے آپ لوگ متحدہ پوزیشن نے رافتہ کیا ہے نہیں کیا ہے یہ تو ہم اپنی طور پر چل کرتے ہیں ہمارا اپنا جب کوئی چیز آت گیا گیا گی آپ کے سامنے آ جائے گی قبل از وقت ہی ساری باتیں ہم نہیں کریں دو دفعہ ہم نے اس امبلی کا اجلاس بلایا ہے ایک دفعہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا پھر دوبارہ ہم نے ریکوزیشن کیا ہوئے اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوئے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ آواز لوگوں تک پہنچ جائے لیکن آواز لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی ہم عوامی اعتجاز کرتے تھے انیس تک ماس کو ہماری تاریخ رکھی ہوئی تھی لیکن صرف اس کرونا کی وجہ سے ان عوام کی وجہ سے ہم خاموش رہیں موسیقی